ندائی کشمیر ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مددہ میں ساگر رفیق اس وقت برائی راست آپ کو سریدنگر سٹیڈیو سے لیے چلتے ہیں آپ کو آپ کو میں بتاتا چلو اگر کلاروس علاقے کی بات کرے تو کلاروس علاقے میں لگاتار ہاکار مچے ہوئی ہے وہیں پہ اگر ہم پریشاسن کی بات کرے تو پریشاسن لگاتار دعوی کر رہے ہیں کہ پریشاسن کا ماننا یہ ہے اور پریشاسن الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے علاقے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے حالانکہ ریسنٹلی کی بات اگر ہم کریں چک بستی کی اگر ہم بات کریں ناریکوٹ چک بستی کی بات کریں وہاں کے لوگ ہاکار مچا رہے ہیں تو ان کا ماننا یہی تھا کہ علاقے میں جو ہے تعمیر اترکی نہیں ہوئی ندائی کشمیر ٹیلی ویژین سکرین پر جو آپ نے ویڈیو سے پہلے دیکھیں وہ کسی اور چیز کے ویڈیو نہیں بلکہ ناریکوٹ چک بستی کے ویڈیوز تھے اور وہاں پر جب ہمارے نمائندے بٹ علطاف نے خبر دی تھی تو وہاں کے لوگ بڑے گسے میں تھے سیدھے یہ لیے چلتے ہم ہمارے ساتھ اس وقت فال لائن پر جھڑ چکے ہیں آندہ بحاف آپ بی ڈی سی چیئرمین کلاروس مشٹر عبد الرشید خان جی عبد الرشید صاحب آپ ہماری بات سن پا رہے ہیں کیا آپ مجھے یہ بتائے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیئے لوگوں نے سپورٹ دیا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ وعدے کیے لیکن لوگ ابھی بھی دردر کی ٹھوگرے کھا رہے ہیں جی سر سب سے پہلے تمہیں آپ کا خیر مقدم اور ویلکم کرتا ہوں شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری بات آگے رکھنے کے لیے ہمیں موقع دیئے اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جی جی اور خاص کر آئے کی چنل کے ہم بڑے مشکور و شکر گزار رہتے ہیں آپ کے جو آپ کی قبر آگے جاتی ہے اسے سوڑے آگے حکم تک بھی ہماری بات پہنچتی ہے اور ہمیں بھی اپنی بات لوگوں بھی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے جی جی اگر علاقہ ہی لحاظ سے بات کریں آپ نے صرف ناری کوٹ چک بستی کا نام لیا ہے سر ہم ناری کوٹ ایک ہلکا پنچائت ہے ایک لطا ہلکا پنچائت ہے ناگذری ہے موری ہے جن پنچائتوں میں اگر آپ دیکھیں جو ہماری اوپر روڈز ہیں بے شکر ایک بڑی روڈ بنی ہوئی ہے پچھلے کچھ چار سالوں سے پانچ سالوں سے روڈ بنی ہوئی ہے اس پہ تیلویل جل ہے لیکن جو اوپر بستیاں ہمارے فارفلنگ ایریاز میں پہاڑی لوگ رہتے ہیں پہاڑوں سے نیجی آنے والے پانچ آٹھ آٹھ کلومیٹر پہ رہنے والے لوگ جی ان کے ساتھ سر نائنصافی ہو رہی ہے روڈز کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے پانی کے حوالے سے جی اب اگر جو آپ نے دوسرا سوال پوچھا کہ لوگوں نے آپ کو ووڈ دیا آپ کو سپورٹ کی ہمارا تو کام ہے پلوم دینا آگے کرنا سارا گورنمنٹ نے ہے پیسہ انہوں نے دینا ہے ہمارے پلوم میں جو بھی آتا ہے ہم دے دیتے ہیں آگے سے آگے کچھ نہ ہو تو اس کے ذمہ دار ہمارے یہ پانچائد والے نہیں ہوتے ہیں بیسی وغیرہ ہوتے ہیں ہمارا کام ہے صرف پلوم دینا اگر میں آپ کو یہ اس میں یہ دوسرا جو ہم نے پیٹ ٹو بلیج میں جو دیے ہوئے تھے روڑس جو دیے ہوئی جی ابھی تک ان کا آتا پتا نام نشان نہیں ہے برائے نام کسی شاکدار کو اگر اس کا ٹینڈرم ہو بھی جاتا ہے گفتی سے لیکن ابھی تک وہ روڑس کے کام پڑے ہوئے جا تو ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے جناب جناب میکنے torn ویڈی سی کے پاس پاوروس ہےih وہ اتنے پاوروس ہے کہ وہ خود ازمو کا کر سکتا ہے اور پلان دے سکتا ہے اور وہ کام کروا سکتا ہے جناب سب سے اگر بات کریں پنچائد اسے سٹارٹ ہوتا ہے مار میمبر سے لے کے oben ڈیڈی سی تک جاتا ہے جو وار میمبر س GOOD دیتے ہیں جو بیڈی سی ڈیڈی سی دیتے ہیں پلان اس کے حساب سے اگر اڈمیشریشن گورنمنٹ چلے تو میرے خیال کم کہ یہ علاقے کور ہو گئے ہوتے بات اس میں چلتا نہیں سار اس طرح کا چلتا نہیں جی طرح ہم دے رہے ہیں پلانی ہیں سوچ رہے ہیں اس طرح کا چلتا نہیں ہے یہ صرف براہ نام رکھا جاتا ہے کہ پلانی جگہ روڈ رکھنی ہے پلان میں رکھنی ہے صرف پلان میں رکھنے سے یا ایک آدھا کلو میٹر زمین کے پلائی کرنے سے روڑوں نہیں مر گاتے تو آپ کو کیا لگتا ہے bdc صاحب آندر بیڈی سی صاحب آندر بیڈی سی مشٹر ڈیر شید خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکریو ڈیلا کہا ہے آپ یہاں سے دیمانڈ دے رہے ہیں تو سکریو کہاں پر ڈیلا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سکریو کس سسٹم میں ڈیلا ہے اگر سکریو کی بات جو آپ بول رہے ہیں ہمارا کام ہے پیسہ گورمنٹ نے بھیجنا ہے جو اس چیز کی زمیدار دپارٹمنٹ ہے دیکھنا ہونے ہے آگر میں لدا کی بات آپ سے کروں لدا میں ایک بریج پچھلے پتہ نہیں پانچ سالوں سے وہ اس کا جانرہ حکام صرف ایکی پھل ربی تک پناہ ہوئا ہے تو کیوں بنا ہے سر آپ کیا کرنا ہیں وہاں پر آپ نے کئی بار ڈیسٹاپ کی نوٹس پہلے جو ڈیسٹاپ سے ان کی نوٹس میں بھی لایا کئی بار اس کے آر این بی کے جو ایک سن صاحب ان کی نوٹس میں بلایا بڑی اس پہ پروٹسٹ بھی ہوئے ان روڈز کے بارے میں بڑی پروٹسٹر ہوئی ہم نے کئی ریلیشنلز وہاں پاک کیے جی اب ہم بھی تک نہیں ہے اب اگر دپارٹمنٹ کا ایک ہی جواب ہے کہ فانڈس ہمارے پاس نہیں ہیں بھئی اگر فانڈس نہیں ہیں آپ جنڈر کس لیے کرتے ہیں ہمارا یہ دعواء ہے بیڈی سی صاحب آندہ بیہبا بیڈی سی صاحب لوگ مسلسل شکایتیں موصول کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے سڑک کے حوالے سے اسپتال کے حوالے سے بجلی کے حوالے سے لوگ مسلسل شکایتیں کر رہے ہیں ایسا کیوں کیا ڈیجٹل انڈیا میں رہ کے بھی آپ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہو خلا روس لڈا موری ناری کود ناری زب باقی دیگر جو علاقے جات ہیں وہاں سے لوگ مسلسل شکایتیں موصول کر رہے ہیں جناب اگر میں آپ کو یہ عرض کروں کہ لوگ اپنے راشن کارز بھیلی پانی روڑ اس پانی وغیرہ یہ سارا سچم لے کے لوگ پہلے ہی رو رہے تھے جی اوپر سے گورنمنٹ نے جو دوسرا ایشو نکال لیا ان بیچاروں کو تاکہ اگرہ بول جائے نئے پریشانی میں لوگ انوالوں ہو جائیں جو انہوں نے زمینوں کا لگا دیا تاکہ لوگ اس چیز کی طرف نہ رہیں اب اس چیز کی طرف ان کا حضی سے دیان چلا جائے یعنی ایڈمیسٹریشن بیان بٹھانے کے لیے ایک پہ ایک پہ ایک پہ دوسرا 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 تیسرا تیسرے پہ چوتھا قانون دوسے جا رہے ہیں صرف لوگوں کو تن کرنے کے لیے اور لوگوں کو کام ڈیولپمنٹ کے ساتھ گرض ہے نہ کہ ان کو خالی خوکڑے گاؤں سے واسطہ ہوتا ہے بی ٹی صاحب یہاں پہ میں آپ کو روکنا چاہوں گا آپ مجھے یہ بتائے کہ اگر ہر علاقے میں ہر پنچائت کی بات اکرم کریں ہر علاقے ایجاد کی بات کروں میں وہاں پہ گورنمنٹ نے جو ہے اگر ہم انتظامیہ کی بات کریں جلہ پریشاسن کی بات کریں تو وہاں ہر علاقے میں سارٹی سی بس سروس شروع ہوئی ہے کلاروس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کلاروس میں بہت ساری پاپولیشن سے تو وہاں پر سارٹی سی بس شروع کیوں نہیں ہوئی جناب اگر سارٹی سی کی حوالے سے اگر بات کریں سارٹی سی کی بات ہی نہیں ہے ہماری پتہ نہیں کیا بزی کے سوزی ہو جاتی ہے جب کہیں اس میں الیکشن کا قائم آتا ہے ووڈ کا قائم آتا ہے نائنٹی فائو پرسنٹ ہمارے گجر بکروار پاڑی لوگ گوڈ کارت کرتے ہیں جی اور بات سے لاکھ میں انہیں کے ساتھ توقع ہو جاتا ہے اگر سارٹی سور ہم کسی بات کریں تو ہمیں آئی تک نہیں ملی ہے لیکن بات اتنے بھی اگر جی گئے ہماری جو ہماری ایسے سیول ڈیسک چیرمین ہے اس کا ٹرنسپورٹ تھا جی میرے خواب اس کی مہربانی ہے اس نے جو کھاتی بس لگا رکھی ہیں ہمارے علاقے موری میں وہ بھی ہے میرے خواب وہ اس کی مہربانی ہے گورمنٹ سے زیادہ تو ہمارے چیرمین نے اس کے ٹرنسپورٹ کے ہیں محمد شفی میر کی محمد شفی میر کی بات کر رہے ہیں آر ٹرنسپورٹ کنفنٹریشن کمیٹی کے چیرمین جو ایک پورے کشمیر کے چیرمین ہیں جی سر بلکل ہم اس کے بڑے تھنک فول ہیں کہ جو انہوں نے ہمارے علاقے میں ایک سیول گاڑی لگا رہی ہے باکی گورمنٹ ایسا تیسی ہے اگر بات کریں تو وہ تو برائے نام بھی ہم نے سننے میں نہیں آئے کئی بار ہم نے بولا بھی ان کو تو بھی آنڈب بی ڈی سی صاحب آپ مجھے یہ بتائے کہ اگر ہر علاقے میں جمہ کشمیر بینک شاک ہے آپ کے علاقے میں بھی بینک شاک ہے حالانکہ اگر ہم آبادی کی بات کرے تو آبادی بہت ساری آبادی ہے وہاں پر لیکن جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرے تو سوشل میڈیا پر چھایا رہتا ہے کلاروس وہاں پہ لوگ لائن ہوں کتاروں میں لگے رہتے ہیں اور کھالی ہاتھ لوگوں کو واپس لوٹنا پڑ رہا ہے ایسا کیوں جناب اگر میں آپ کے سٹیڈیو میں ہوتا اگر میں آپ کی سکرین پہ آپ کو اس وقت سامنے ہوتا میں آپ کو دکھاتا کہ آئے سے پہلے چار سال میں نے ایک روزلیشن لے کے میں ایل جی آپس میں وہ ڈالی ہے اپنے جو چیر میں نے جمہ کشمیر پینک کے جی اس کو ڈالی ہے آپ نے جتنے دیویجنل کمیشنر صاحب کو ڈالی ہے چار صاحب ہوگے کر اس کے لیے ہم نے وائی پہ اپلائی کیا ہے سمدھا ہے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں پہاڑی سمدھا ہے کہ لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں یا پھر انی پرکار کی اگر ہم بات کریں وہاں پر بہت ساری کاسٹ ہے وہ لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گوجر سمدھا ہے لوگوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی سمدھا ہے لوگوں کے ساتھ باقی جو دیگر لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کے ساتھ نائنساپی ہو رہی ہے کیا وہ وٹ ڈالنے کے لیے میں کام ہو جائے بڈ میرے فیال گورنر راج نے بھی شاید پچھلی حکومت سے سیکھ لیا ہے کہ جو پچھلے علاقے ہیں ان کو صرف کیا ان کو صرف گورنمنٹ کی ہاں کاری کرنے کے شباشی کرنے کے لیے ریکھ لو ایتادا سیڈوائن ان سے لے لو کام ان کے ہوں نہ ہوں وہ سوالیں دیگر ہیں ان کا کام کبھی بھی نہیں ہمیں پتہ ہے اگر آج دو ہزار بائیس میں انیس میں بیسنی سبی میں بھی آگر ہمارا کوئی جاتی ہے ہمارے علاقے کے لوگ چالیز ہزار کی پپلیشن اکس میں ہمارے جو پچھلے علاقے ہیں مچھرکولی والا ہو گیا یا نبوری والا علاقہ ہو گیا اگر آج بھی وہاں لوگ پانی کے لیے ترت رہے ہیں بیجلی کے لیے ترت رہے ہیں روڑ کے لیے ترت رہے ہیں سب سے زیادہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ سوکت رہتا ہے کہ ہلت پہ ہلت کے لیے ہمارے 20-25 کلومیٹر لوگ اٹھا کے چندوں پہ لاتے ہیں کالاروس میں کالاروس میں اب آپ دیکھیں ہم نے اپنے کھاتے سے بیری سی کھاتے سے دیری سی کھاتے سے پانچائتوں سے ہم نے کم سے کم ایک آدھے کروڑ سے زیادہ رپے ہم نے ان کو دے دیا ہے دیسل ایکس رے کے لیے جی اب پچھلے تین سالوں سے ہمارے دیسل ایکس رے لانچ نہیں ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کی کون سی بات اب ہم نے دیسل ایکس رے کیسی جی لائی کہ ہمیں اس کے لیے پہلے 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 کھوڑا کی ہستال کی چھوبریں کھانی پڑتی تھی بات میں انوارا جانا پڑتا تھا ہم نے سوچا کالاروس ابھی ہم نے سوچا کالاروس ہمارے سنٹر پہ ہو جائے جی لیکن ابھی تک ہماری بدکے سنتی ہے ہم نے آپ پیسہ دے بھی پیسہ آویلیبل ہو کے بھی ابھی تک کالاروس ہسپٹل میں آپ اندازہ لگا سکتے کہ جس چیز کیلئے پیسہ بھی ہم نے آویلیبل رکھا ہے وہ نہیں ہو رہی ہے باقی چیزوں بھی تو سوال پیسہ نہیں ہوتا جناب اب مجی یہ بتائے کہ بارت دیش کا آخری ڈشٹک اور آخری ڈشٹک کون سی چیز ہے مچھل میں انہوں نے کہ آپ مہینوں بھر روڑ بند رہتا ہے وہاں کا بیچارہ کوئی ڈڈ باڈی اگر ہوتی ہے تو انہوں کو کندے پر اٹھا کے مشل پہنچانی پڑتی ہے یا کوئی ڈیلیویری کیس ہوتا ہے مچھل میں مچھل پہ پڑھا لانا پڑتا ہے کندے پہ بھرپ میں ان کے پاس کونسی ہے اب اگر یہ آپ دیکھیں ہم نے جو سولانل آئٹس دی ہیں اپنے علاقوں میں ڈیڈی سی کھاتے سے اگر آپ نے ڈیڈی سی کھاتے سے ڈیڈی سی کھاتے سے گولانہ لائٹس گولانہ لائٹس ابہ Grand Hideal smarter مہینے کچھل کے پاس تو ایک آدھا مہینہ مینی چلی وہ مٹیرل بھی ہمیں خراب دیا جا رہا ہے اب اس کے بارے میں بھی ہم جا کے ملے آپ نے جو پہلے والے سے اس کو ملے جا کے ابھی تک کوئی مسئلت رسوان ہمیں مسئلت جواب اس کا نہیں ملے یہ کون سن کمپنیاں میں دکھا رہے ہیں میرے خیال سر بات سنے رو بیگتاب یہ بھراب ہمارے ساتھ دوکا ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جسے گرونے ہیں نسکرview achوں پہ دیلا ہیں کیا پانچاہت کے حopolے دیلا ہے بیڑی سئی آفیس میں سکر compute mount یا پھر ڈیڈی سئی آفیس میں سکر وڈیلا ہے گروند زیرو کیش دیتی آپ دیکھ رہے ہیں نہ پانچاہت آفیس میں سکر وڈیلا ہے نہ بیڈی سی میں ریڈی سی میں صرف اگر دیلا ہے ہم نے اپنا فلان بنا کر دسک میں بیجنہ ہوتے ہیں موسیقی 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 میں یہ چار کروڑ تین کروڑ دو دس کروڑ روپے آگے پھلانے علاقوں کے روڑ کے لیے ایک کسابت کر کے نہیں سر یہ تو ہمارا صرف پنچ ایسوں کا پیسہ چل رہا ہے اور بی ڈی سی کھاتے بی ڈی سی کھاتے کا پیسہ چل رہا ہے پنچ ایسوں کا چک واقعی اور کو اس سے دے رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہر علاقے کے اندر جو ہے بی ڈی آفیس ہے تو کلا روس میں بی ڈی آفیس بھی نہیں ہے اب کچھ ہی سمیں بچا ہے بی ڈی سی الیکشن ہونے کو لیکن آپ نے کچھ نہیں کر پایا آپ کچھ کرنا سکے جنب بی ڈی آفیس کا سارا میں خود تماشا دیکھا ہے وہ ایک پنچائر گھر میں بیٹھے ہیں وہ پنچائر جہاں ہے وہ لنڈ کسی اور پر گریش کی ہے جی کئی بار ہم نے وہاں کونسل کی میٹنگ میں دیکھا ہے بی ڈی سی وہاں بیٹھے کی جی بیڈیو صاحب ہمارے وہاں آپ کی چیئر پر بیٹھے دیکھے کئی بار وہاں سے مال کی زمین جو ہے وہ آئی ہے جی اس نے کئی بار وہاں سالا مار لگانا چاہا جی میری زمین میں بیلدنگ ہے اکھالی کر تو وہاں بیڈیو صاحب بھی مجبور ہیں وہاں بیڈیزی بھی مجبور ہیں اور کوتو کی جتنے سر پانجیو بھی مجبور ہیں مہر نکلنے کے لیے جی ابھی تک میں آپ کو بتاؤں ابھی تک آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہلس پنٹر ہے جی پچھلے کتنے سال سے اس کا تینڈر ہوئے ہیں ابھی تک اس کا پانچ تک نہیں بنایا سر آپ خود سوچ لیں آپ ایک بار اس پانچ جان کے چٹر لگائیں جی اگر نیشنل ویڈیا کوئی آئے وہیچے میں ہم آپ کے بارے شکر بلا رہے ہیں کہ جو آپ کبھی کبار ہماری خبر لیتے ہیں اور ہم سے آپ کا آپ ساگر رفیق صاحب آپ کے جو آپ ہماری کبھی کبار خبر لیتے ہیں اور ہمیں اپنی بات کرنے کا موقع ملیاتا ہے لوگوں کی بات کرنے کا آگے پہنچانے کا موقع ملیاتا ہے ہمارا اگر اس وقت واحد کوئی سہارا بچا ہوا ہے صرف میڈیا ہے صرف آپ جو آپ ہماری بات آگے تک پہنچاتے ہیں کلاروس میں ٹریزوی آفس بھی نہیں ہے بیڈیو آفس بھی نہیں ہے کلاروس کے لوگ جو ہے ہاہکار مچا رہے ہیں حالانکہ آپ نے خود کہا کہ جب ہم ریزیلیشن دیتے ہیں یہاں سے تو ہمیں جواب ملتا ہے آمد کی ٹوپی محمد کے ساتھ تو پھر کس چیز کی کرسیاں آئیے پھر کس چیز کا پوسٹ آئیے گریب جنتہ دن بے دن گریب ہوتی جا رہی ہے بی ڈی سی صاحب گریب جنتہ رو رہی ہے وہاں پر گریب جنتہ ہاہکار مچا رہی ہے گریب جنتہ گریب جنتہ کے ساتھ وہ سوتے لی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے گریب جنتہ اس وقت اگر ہم پردان منطری شریر نرندر موڈی جی کی بات کریں پی اے میں وائی کی بات کریں جو پردان منطری شریر نرندر موڈی جی نے لاج کیا اس نے جو گریب گربہ لوگوں کو مک پکے مکان بنانے کا وعدہ کیا ہر زلہ سطح کی بات کریں ہر پنچائد کی بات کریں وہاں پہ وہ چیز اس چیز کی جو ہے اگر ہم کہیں گے کہ وہ چیز وہ فیسلٹیز دی گئی لیکن کلاروس ناریکور ناریزاب شنڈی شنڈی شنڈا باقی جو دیگ رزلال کے لوگ رہنے والے ہیں وہ لوگ ابھی بھی اس چیز کو اس چیز کا لاب نہیں اٹھا پا رہے ہیں ایک طرف سے ڈیجیٹل انڈیا کا آ جا رہا ہے لیکن وہیں پہ اگر ہم بات کریں گے کلاروس موری کی بات کریں تو یا بھی پورے کلاروس علاقے کی بات کریں تو کلاروس میں لگ رہا ہے کلاروس میں ابھی بھی گریب جنتہ دن بے دن گریب ہوتی جاری ہے جی خاطر ہو اس کے ساتھ دیا گیا گیا اس ڈیجیٹل انڈیا کے ساتھ جانہے ہیں دن اٹھے اپنے یہ گلت جناب کلاروس کلاروس بھی ہمارے بھارت دیش کا حصہ ایسی بات نہیں ہے کلا روس میں کوئی بٹوارا نہیں ہے کلا روس میں بھی ہماری بھارت دیش کی آنبان شان انڈینامی وہاں پر کام کر رہی ہے اور ہماری جو جلہ پریشاسن کے عدی کاری ہے وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں لیکن سسٹم میں کئی نہ کئی ڈھیلہ سکرو ہو چکا ہے وہاں پر ڈیولکمنٹ نہیں ہو رہی ہے لوگ مسلسل شکایتیں موصول کر رہے ہیں ایک ہاتھرہ بچہ تو لوگوں کو جو آپ نے بولا کہ ہمارے موڈی جی نے جو یہ سسٹم بولا تھا پی ایم ایوائی کا اس میں بھی ایک نایا انہوں نے ایک نایا سسٹم نکالا کہ آپ ریونی علیہ کے حساب کے ان کو پی ایم ایوائی دے آپ اگر ہم اس سے طریقے سے اگر اس سے دسیبیشن کریں پی ایم ایوائی کا اس میں بہت بڑے ایشو ہے بہت بڑے مندب اس میں دوری پریشانیاں پڑے پروٹیسٹ ہوئے اسے خلافی ریونی علیہ میں اگر ایک ہلکے میں پچاس آدمی ریزرو کرتا ہے اس میں پانچ آدمیوں کو ملا باقی سپنٹالیس آدمیوں بچاروں کا ہاتھ مارا گیا ریونی علیہ کے حضاب سے اگر انہوں نے اکمت رکھا ہوتا ہم سکول مانتے ہیں اگر بلات میں ہمارے کے چار سو آئے گلاروس بلات میں اس میں اکمت شیر دیا جاتا ہر پانچائز کو میرے بہت سے وہ سب سے بیس حساب رہا تھا کہ ہر پانچائز کو اسے چار سو میں سے پانچ سو میں جتنا شیر آتا ہر پانچائز کو ملتا لیکن انہوں نے کوئی ریونی علیہ کے رکھا ہے اسے ساب سے رکھا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پانچائزوں کو پتہ نہیں ہے اپنے ہی کارزوں میں اپنے ہی ریکٹ و لسٹوں میں کوئی ریونی علیہ کے رکھے ہیں جس سے کچھ راکھوں کے ساتھ بہت ساری نائنساپیاں ہوئی ہیں تیم ام ای کے ساب سے لیہار سے بھی بیڈی شی صاحب آپ ہمارے ٹیلی ویجن سکرین کے ذریعے سے LG انتظامیاں کا کیا کہنا چاہو گیا ہم LG انتظامیاں سے یہی رکھاست کریں گے اور ہاتھ جوڑ کے رکھاست کریں گے جی کہ اگر ہمارا کلاروز بھی ایک دستک کا ایک پاٹ ہے ایک بلاک ہے جی برائے مہربانی برائے کرم خدا کے لیے آپ ہاتھ صرف خدا کے لیے جوڑنے ہیں ہم اپنے گورنر صاحب کے سامنے اور اپنے ڈیس صاحب کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتے ہیں کہ کلاروز کو نظر انداز نہ کیا جائے جی وہاں کے لوگوں کے بجلی کا حال دیکھیں وہاں کی پی اے ٹی کا حال دیکھیں وہاں کے حال دیکھیں وہاں کے حال دیکھیں وہاں کے آپ اس کا ایڈیوکیشن کا حال اگر ایک ہی چیز مطلب میں آپ کو ساگرہ تب یہ بتاؤں ہر آدمی اگر آپ کہیں کھڑے ہیں ایک استاد جا رہا ہے سامنے سے جی آپ پھٹ اپنی گھڑی کی طرف نظر ماریں گے جی یہ استاد دب بچ کے ساڑھے دب بچے صرف استاد ہی کو دیکھ کے گھڑی کیوں یاد آتی ہے سر ہمیں باقی کے پارٹ میں جو ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں گھڑی ہیں یہ اپنیاں صرف واحد ایک استاد ہے جو اس وقت ٹھیک تھا کہ اپنی ڈیوٹی بھی کر رہا ہے ہمارے بچوں کا ریزلٹ بھی ہمارا نائنٹی نائن پرسانٹ آ رہا ہے لیکن پھر بھی جو بھی آپ نہیں ہو چاہے سوٹا ہو بڑا ہو اگر گھڑی نہیں ہے آپ موبائل پہ نکال کے نکال کے دیکھا تو آپس میں چھے میں گوئیے کرتے ہیں کہ اس ساڑھ آگی یانا مجھے کیوں اوپر جا رہا ہے پیشہ کو بیچارہ پیچھ لی چل رہا ہے پسینہ پسینہ ہو رہا ہے اسی چرہ اجیوگیشن کے طبقے کے حوالے سے اگر باقی ڈیپارٹمنٹ بھی بات کریں سر یہ پوری معاملہ ہی نہیں ہے لوگوں کی ڈیوپنٹ ہونا میری ڈیوٹی انتظامیاں سے یہ گزارش رہے گی کہ وہ ان کی جو سکرو جہاں دینا ہے وہ سکرو کسنے ہمارے بلار کے جتنے بھی افتر ہیں ان کا اور حضر جسے کا افتر جو ہیں جو ہمارا پلان جاتا ہے برائے کرم ہماری اپیل رہے گی ڈیوٹی انتظامیاں سے کہ ہمارے پلان جس طرح پچھائیتیں دیتی ہیں جس طرح ڈیوٹی دیتے ہیں ڈیوٹی دیتے ہیں اسی طرح واقف کیا جائے علاقے میں ڈیوپنٹ ہوگی ہماری ہے پر زور اپیل اور گزارت رہے گی ڈیوٹی انتظامیاں سے اور ڈیوٹی انتظامیاں سے لوگوں کی طرف چلی ہے بہت بہت شکریہ آندا بیاپا بیڈی سی عبدالرشید خان صاحب جڑے تھے ہمارے ساتھ تو ان کا کل ملا کر منہ یہی ہے کہ علاقے کلاروس کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے وہیں پہ ان لوگوں نے الزام لگایا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے سکریو سسٹم کے اندر ڈیلا ہو چکا ہے اور لگتار جو مسلسل لوگ جو ہے وہاں پر شکایتیں محصول کر رہے ہیں حالانکہ اگر ہم حاملہ عورتوں کی بات کریں حاملہ عورتوں کو رسکیو کیا جا رہا ہے اور وہیں پہ اگر ہم مقامہ حیلت کی بات کریں تو حیلت سنٹر میں بھی جو ہے فقدان بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آندا بیاپا بیڈی سی عبدالرشید خان صاحب نے اس چیز کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کہیں نہ کہیں سسٹم کے اندر سکرو ڈھیلا ہو چکا ہے ملتے رہیں گے اگلے شو پر ڈی جے اجازت اللہ حافظ